ہلیلویا پریزا لوڈ سب کو چائم سکی جیسے کی آپ لوگ چانتے تھے کہ کل جو کروسر تھا زنالہ میں اور جن جن لوگوں نے اس کروسر کو اٹینڈ کیا ہوگا اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ کل کا کروسر کتنا زباب لیسٹ تھا دیا اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے دیکھتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے کیجئے جو لوگ نئے ہیں پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیے کیجئے اور آگے سے آگے ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے جائے اور ہماری بھول ویڈیو دیکھا کریں اور ویڈیو کے چلتے چلتے پر میں شراب لوگوں کی زندگیوں میں بگیسٹ تیسٹریمنی لے کر آئے گا اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کل کا جو ازنالہ کا کروسر تھا وہاں پر باری مہترہ میں کلیسی آئی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب کروسر کی شروعات ہونی تھی جب کروسر شروع ہونا تھا تو وہاں پر لوگوں کا آنا وہاں پر ہماری چارچ ٹیم لوگوں کا ویلکم کر رہی تھی وہاں پر کر رہے ہو کر وہ لوگوں کا سواگت کر رہی تھی اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ کل کا کروسر پرمیشو نے اتنا زیادہ بلیسٹ کیا اتنے زیادہ انوائنٹنگ کے ساتھ بڑا ہوا تھا جن جن لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا وہ جانتے ہیں کہ کل ازنالہ میں کیا ہوا حالیلویہ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ اتنی زیادہ بیر اتنا زیادہ ٹرافک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر کتنا لوگوں کا ٹرافک ہو رہا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ کیسے ورشپ کر رہے ہیں جوم جوم کر لوگوں نے ورشپ کی پرمیشو کی ارادنہ کی اور جب لوگ ورشپ کر رہے تھے تو بہت زیادہ پرمیشو کی ڈبل گریس لوگوں کے اوپر اتری اور یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ ٹرافک ہے جب لوگ اندر جا رہے تھے جب چٹ بابن میں جا رہے تھے تو اتنا زیادہ ٹرافک تھا اتنا زیادہ رش تھا اتنی زیادہ کل گرمی تھی جتری گرمی تھی اتنی ہی کل چٹ میں فائر تھی مستٹ میں پرمیشو کی فائر اتری حلیلویہ اور بہت زیادہ وہاں پر انتظام کیا ہوا تھا ہر ایک چیز کا وہاں پر انتظام تھا لوگوں کے لئے پانی کا میٹھا پانی وہاں پر تھنڈا پانی لگا ہوا تھا وہاں پر بہت زیادہ لنگر وغیرہ لگے ہوئے تھے ہر ایک جگہ پر وہاں پر لنگر تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ لوگ وہاں پر بھوکھے رہے ہو یا لوگوں کو کسی چیز کی وہاں پر کمی رہی ہو ایسی کوئی بھی کمی کل فرمیشو نے کروسر میں نہیں رہنے دی حلیلویہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جب کروسر کی لاسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ کل وہاں پر فرمیشو کی گریس تھی کتنی زیادہ کلیسی آئی ہوئی تھی آپ دیکھ کر حران ہو جائیں گے آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر بھی حران رہ جائیں گے کتنی اکلیسی آئی کہاں سے گئی یہ ایک فرمیشو کی ہی مہمہ ہے یہ ایک فرمیشو کی اگلیس ہے جو کہ اپنی داس کتنے زیادہ یوز کر رہا ہے کیونکہ جب ہم فرمیشو میں محنت کرتے ہیں جب ہم فرمیشو کے آگرے گھٹے دیکھ کر پاپنا کرتے ہیں فرمیشو کے بچروں کی پالنا کرتے ہیں تو فرمیشو ہر ایک انتظام خود کرتا ہے یہ ہی فرمیشو کا ایک انتظام ہے نہیں تو آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ کہیں پر اتنی زیادہ کلیسیا ہو چرچ کروسر میں اتنی زیادہ کلیسیا ہو آپ اگر دیکھیں تو پورا لاسٹ تک اور پروش ایکشن بڑا ہوا تھا کہیں پر بھی جگہ نہیں تھی نکلنے کے لیے جگہ نہیں تھی اتنا زیادہ راش ٹرافک اتنا زیادہ ہو چکا تھا جب چرچ کے میٹنگ کا آمین ہوا تو چرچ میں اتنا زیادہ ٹرافک ہو چکا تھا دو تین گھنٹے ٹرافک رہا دو کے تین گھنٹے لوگوں کو اپنی گاریاں نکالنے میں لگ گئی حلیلویہ اور بہت زیادہ خوشی کی بات ہے بہت زیادہ اندت ہونے کی بات ہے کہ یہ زنالہ کروسر میں جو کی امری سر زنالہ کروسر تھا وہاں کل پرمیشن نے اپنی دعاست کے دور بڑا سو سمجھا پھیلایا بڑی پیداری کل جو کی زنالہ کروسر میں ہوئی اور لوگوں کے منوں کو پرمیشن نے چینج کیا لوگوں میں پرمیشن کا سو سمجھ چار فیلایا گیا اور بہت آج کی ماترہ میں لوگوں نے پرمیشن کے سو سمجھ چار کو گرہن کیا پرمیشن کے انوگرہ کو گرہن کیا پرمیشن کے مساک کو انہوں نے گرہن کیا اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملی اور جیسے کی بائبل میں بھی لکھا گیا ہے جاؤ تم سب جگت میں سب جاتیوں کو پرمیشن کا سو سمجھ چار سناؤ ان کو اپنا چیلہ بناو ان کو پرمیشن میں سیکھا پرچار سناؤ اور پیتا پوتر پوترہ عطمہ کے نام سے انہیں بابتیزم دو ویسا ہی ہماری جو سپیچر فادرہ ان آگیاں کو لے کر ان وچروں کو لے کر پرمیشن کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے سو سمجھ چار پرچار کر رہے ہیں جاتی جاتی کے لوگوں کو سو سمجھ چار دے رہے ہیں دیش دیش کے گاؤں گاؤں کے لوگوں تک وہ پرمیشن کا سو سمجھ چار لکھا جار رہے ہیں اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جب پرویشبسی پرمیشن کا سو سمچھ چار سنانے جاتے تھے وہ نگروں نگروں میں شہروں شہروں میں پرمیشن کا سو سمچھ چار سنانے جاتے تھے اور پرویشبسی اپنے لوگوں کو ویٹ میں سے ہر ایک روج کو بیماریوں کو چنگا کرتے تھےartziesے ہی کل جناہا کرو سکتنے ہوا پرمیشن نے جیسے پرمیشن پہلے نبیوں کو اپنے سو سمچھ چار کے لیے یوز کرتا تھا اپنے کاموں کے لیے یوز کرتا تھا کلوی پرمیشن نے اپنے نبی کو اپنے دعاوز کو اپنے چونے ہوئے ہماری سپیچل فادر جو کیپورٹر انکر یوسف نورجی کو ان لوگوں کے بیچ میں یوز کیا اپنی لوگوں کے بیچ میں بیجا بڑا سی سمچار فیلانے کے لیے اور جب ہماری سپیچل فادر نے ان لوگوں کے لیے وچن دیا ان لوگوں کے لیے فائر ریلیس کی فائر پریئر کی تو آپ دیکھ سکتے تھے کیسے پرمیشن کی آتما نے لوگوں کو ٹچ کیا کیسے دوست آتما چلا چلا کر لوگوں میں سے نکل رہی تھی خود دوست آتما باہ باگ کر آگے پلپٹ کے پاس جاری تھی اور پرمیشن کی داس کے دعا کی گئی فائر کو ریلیس سے وہ کیسے چلا رہی تھی کیسے ان کو آگا لگ رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پرمیشن نے کل بری بری ٹیسٹیمنی کو دیا کیسے جو کبھی چلے نہیں تھے جو جنم سے ہی بیٹ پر تھے وہ کل کیسے ٹپل بچے کیسے چلے کیسے انہوں نے پرمیشن کی گیز کے ساتھ چلنا شروع کیا کیسے لوگوں کی ہر ایک انگوں کو پرمیشن شوا ہر قدرد لوگوں کی شریروں میں سے نکل کے گئی اور بہت زیادہ بری بری ٹیسٹیمنی بہت زیادہ بری بری گواہیاں پرمیشن کے نام سے کل کروسٹ کے جوان پرمیشن نے اپنے داس کے دورہ وہاں پرمائی اور یہ ایک بہت زیادہ مہمہ والی بات ہے یہ پرمیشن کے نام کو مہمہ دینے والی بات ہے کل کا جو زنالہ کا کروسر تھا وہ بگسٹ 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 کروسر تھا اور لوگ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ اتنی کلمنیسیا کہاں سے آگئی پرمیشن کی اتنی زیادہ مہمہ ہوئی شیطان اتنا زیادہ شرمندہ ہوا شیطان کے اوپر اتنی زیادہ فائر دی گئی کہ وہ ہار کر در کر لوگوں کو چھوٹ کر گیا لوگوں کے بیماریوں سے انہوں نے ازاد کیا لوگوں کو رسٹاتما سے ازاد کیا لوگوں کے وندنوں کو ازاد کیا اور شیطان کے مہمہ پر اتنی زیادہ تھپر وجہ کیونکہ جب پرمیشن کی مہمہ ہوتی ہے جب پرمیشن کے نام کو لوگوں کے دوارہ سو سمچاہ کے دوارہ لوگوں کو بچانے کے دوارہ پرمیشن کی مہمہ ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے شیطان کے موپر تھپر وزیدی ہے جیسے کہ ہمارے سپیچل فاضر نے کل بچن میں بھی بتایا جو کی لوگوں نے بچن کو سنا ہوگا دیان سے اور وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ کل بچن کتنا زیادہ پاپرہ پھولتا اور بچن کے دوران بھی ہمارے سپیچل فاضر نے یہی بتایا کہ شیطان یہی دونٹا رہتا ہے کہ جو پرمیشر کے کام کرنے والے لوگ ہیں جو پرمیشر کی سیوہ کرنے والے لوگ ہیں جو پرمیشر کے نام سے لوگوں کو بچانے والے لوگ ہیں شیطان ہمیشہ انہیں گھات کرنے کے لیے ماننے کے لیے ختم کرنے کے لیے پلاننگ کرتا اور کل کے بچن کے دوران بھی ہمیں یہی سیکھ رہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کے کاموں شیطان کے کاموں کے سار کام نہیں کرنا شیطان کی باتوں میں نہیں آنا کیونکہ شیطان بائبل کے دوران چوری کرنے آیا ہے گھات کرنے آیا ہے مانے آیا وہ پرمیشر کے لوگوں کو نشٹ کرنے آئے ہیں اور کل کے وچن میں بھی جیسے اجوب کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو جو پرمیشہ کا کیسا بھائی مانتا تھا پرمیشہ میں خرائی کے ساتھ چلتا تھا تو تب شیطان نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا پرمیشہ مسیح کو بھرمایا گیا پرمیشہ مسیح کو فوس کر کے جب شیطان نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو پھر بھی وہ شیطان سے گھبریا ہی نہیں شیطان کی باتوں میں نہیں آیا پھر بھی اس نے پرمیشہ کوئی مہمہ دیا اور آپ دیکھ سکتا ہے کہ وہ پھر کتنا زیادہ بلاسٹ ہوا اور پھر کتنا زیادہ پرمیشہ نے اسے انویٹیو کیا اور پرمیشہ نے اپنے قوموں کو لیے اسے کتنا زیادہ یوز کیا ویسے ہی آپ لوگوں کو بھی بنایا ہے وہاں پر بھی ایٹی شیکشن الگ بنایا ہوا تھا پاسٹرنز کا شیکشن الگ بنایا ہوا تھا ہر طرف کل پرمیشہ کی گریش تھی اور ہر طریقے سے وہاں پر انتظام کیا ہوا تھا لوگوں کے لیے لوگوں کو بیٹھنے کا پاسٹرز کے بیٹھنے کا اور جو کی وی آئی پی لوگتے ہیں ان کے بیٹھنے کا کل کا کروسر بہت زیادہ بگسٹ کروسر تھا اور بہت زیادہ انوینٹنگ بڑا اور بہت زیادہ انندیت بڑا تھا گوڑ بلیس یو پرمیشے آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑے کام کریں پرمیشے میں انندیت رہیں خوش رہیں پرمیشے کے کاموں کا ورنر کرتے رہیں پرمیشے کے سو سمجھ چار کو پھیلاتے رہیں کیونکہ کل بھی ہمارے سپیچل فاطر نے بتایا کہ ہم کسی بھی مادیم سے پرمیشے کے سو سمجھ چار کو پرچا کر سکتے ہیں آپ مارے چینل کو بھی شیئر کریں گے یہ بھی پرمیشے کے سو سمجھ چار کو پھیلانے کا ہی ایک مادیم ہے ایک کام ہے اور آپ اسی طریقے سے ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آگے سے آگے چینل کو ضرور شیئر کرتے چاہیے پرمیشے کے نام کو مہمہ دیکھو اور بلیسی موسیقا 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 معنی واقعا ستاندھے آہا معنی واقعا ستاندھے آہا